دوستو یہاں ایک ستری ٹو کے میکرز اور اس کے ایکٹر اس کی کامیابی کا جشن مرا رہے ہیں تو منائے بھی کیوں نہ کیونکہ ایک ستری ٹو کو پبلی کا رسپونس اتنا مل رہا ہے کہ یہ نئے دن جو ہے کمائی کے نئے نئے کیرتی مان ستھابت کر جائے گیے ایک لو بجٹ کی فلم جو کی پچاس کروڑ کے قریب جس کا بجٹ ہے اس کا دو سو کروڑ پار کر لینا بڑا مائنے رکھتا ہے وہ بھی پانچ دن میں اور دوستو جب سے ریلیز ہوئی ہے پندرہ اغسطے تب سے نئے نئے کیرتی مان ستھابت کرتی جاری ہے اور بڑے بڑے دگز ایکٹرس کی فلم کے ریکارڈ توڑتی جاری ہے جس میں جوان پتھان کی جی ایف ٹو باہو بلی گدر ٹو سب کی ریکارڈ کو انہوں نے کہیں نہ کہیں کسی نے کسی موڑ پہ آکے دھوست کر دیا ہے تو دوستو جیسے میکرز نے اس تری ٹو آنے سے پہلے ایک لسٹ جاری کی تھی اس تری ٹو اس تری یونیورس کی جو ہورر مووی ہے اس کی تو دوستو بہت سے لوگ اب اس کی پردکشہ میں ہیں کہ اس تری ٹو کے بعد اس تری ٹری جو ہے کعو آنے والی ہے کیونکہ دوستو جس پرکار سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس تری ٹو کی اینڈ میں جو ہے اکشہ کمار کا کیمیو ہوا ہے اور ورن دھون کا کیمیو ہوا تو اس سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ ابھی اس تری یونیورس میں بہت ہورر مووی جو ہے آنے والی ہے تو ایسے میں سب لوگ پرتکشہ کر رہے ہیں کہ کون سی مووی آنے والی ہے نمش کر ساتھی ہوں میں آپ کا دوسری جسی جو والی وڈ کے سمبند میں اپ ڈیٹ دیتا ہوں آپ کو اچھی اچھی تو دوستو اس تری ٹو فرینچائزی کی اگلی مووی کون سے آنے والی ہے کب آنے والی ہے کون کون اس میں سٹار کاسٹ ہیں یہ آپ کو جان کری دیں گے سبسکرائی کر لیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تاکہ آنے والی سی پرکار کی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے میں اس چینل پر آپ کے لیے والی وڈ کے سمبند میں تمام پرکار کی اپ ڈیٹ ریگولر اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں تو چلی دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس تری ٹو کے بعد نیکسٹ جو اس تری یونیورس کی ہورر مووی کون سی آنے والی ہے تو دوستو شردہ کپور اور راج کمار راو کی اس تری ٹو نے تو لوگوں کو دلوں پر راج کیا لوگوں دورہ بہت پرسند کیا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ اگر اٹیکس کی اور ساتھ ساتھ درشکوں کو بھی دیکھا جائے جس کی کھوٹ جم کر تاریخ ہو رہی ہے اور اس تری ٹو کے ریلیز ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جیسے میکرز نے بتا دیا کہ یہ بھی اس تری ٹو کے آنے میں جتنا سمیں لگا کیونکہ اس تری ون جو آئی تھی وہ دوہزار سولہ میں آئی تھی اور اس تری ٹو جو ہے دوہزار چوبیس میں آئی لیکن اس تری ٹھی آنے میں اتنا زیادہ سمیں نہیں لے گا اس کی سکرپٹ بلکل تیار ہے سٹوری بلکل تیار ہے بس سٹار کاسٹ کی بات کر کے اس کی آگے جہاں بڑھا آیا جائے گا اس تری یونیورس کی اب تک چار فلمیں ویسے ریلیز ہو چکی ہیں اس تری ون، بھیڑیا، منجا اور اس تری ٹو اب اس لسٹ میں اگلا نام جو ہے وہ ہے ویمپرز آف ویجن ہے اس کا نام جو ہے جڑنے والا ہے وہ کس پرکار سے جڑنے والا ہے بھاسکر شرما کا کردار نوانے والے ورن دھون جو لاسٹ میں آئے تھے انہوں نے خود اس بات کا ہنٹ بتا دیا تھا کہ اس تری ٹو میں جب وہ پوسٹ کریٹک سین میں دکھایا گیا کہ بھاسکر جو جنہ سے کہتا ہے کہ دلی میں ایک نیا خطرہ آیا ہے دلی میں ایک ایسا شخص آیا ہے جو گردن کی نس سے انسان کا گھون چوچ لیتا ہے تو بھاسکر کے اس شبتوں سے اس بیان سے صاف جاہر ہو جاتا ہے کہ اب اس یونیورس میں ویمپرز کی انٹری ہونے والی ہے تو اس فلم کا اس تری ٹو کے ریلیز سے پہلے میکرز نے آنے والی فلم کی لسٹ جاری کر دی تھی اور اس میں ویمپرز آف ویجے نگر کا بھی نام شامل ہے تو ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ اس تری یونیورس کی نیکسٹ فلم جو ہے ویمپرز آف ویجے نگر ہونے والی جب سٹار کاسٹ کی بات کرتے ہیں کہ جیسے اس کی فلم ہے ویمپرز آف ویجے نگر اس میں سٹار کاسٹ کون کون سوں گے تو دوستو تھوڑا سا کولاسہ تھوڑی سی نیوز آئی ہے سامنے کہ ویمپرز آف ویجے نگر کے لیے رشمی کا مندانہ اور آئیش مان پرانہ جو ہے وہ آنے والے ہیں اگر سب کچھ ٹھیک تھاک چلتا رہا تو رشکا مدانہ اور آئیش مان اس سال کے لاش تک اس فلم کی شوٹنگ کو شروع کر دیں گے اور اگلے سال جانے کہ دو ہزار پچیس میں چودہ فروری کو یہ فلم جو ہے ریلیز ہو جائے گی ایک اس طرح یونیورس کی ہورر موڈی ویمپرز آف ویجے نگر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جس میں آپ کو ہورر رول میں نظر آئیں گے آئیش مان پرانہ اور ان کے ساتھ میں رہے گی رشکا مدانہ آگے جو بھی اپ ڈیٹ آئے گے ہم لے کے آپ کے ساتھ آتے رہیں گے آپ کو یہ اپ ڈیٹ کیسی لگی پلیز کومنٹو باکس میں کومنٹ کرتے جرور بتائیے گا تو ملتے ہیں پھر ایک اور نئی ویڈیو میں تک تک لیے نمشکار دھنیواز